ٹماتر کس طرح کاشٹ کیے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو پھر خسل سے توڑا جاتا ہے کس طرح یہ منڈیوں میں جاتے ہیں اور منڈیوں سے کس طرح عام عوام تک پہنچائے جاتے ہیں یہ سارا پروسس آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے ٹماتر کے کھیت میں یہ دیکھئے گو بی ٹماتروں کی سب سے پہلے پنیری کاشٹ کی جاتی ہے سیڈ لیتے ہیں ہائی بریٹ جو ہے نا ہائی بریٹ سیڈ لینے کے بعد اس کو کاشٹ کرتے ہیں پھر سردی سے پچانے کے لیے اوپر شاپر لگاتے ہیں شاپر لگانے کے بعد پھر جنوری میں اور فروری میں اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں شفٹ کرتے ہیں کھیتوں میں جو ہے نا جب تک بڑی ایدہ آئے گی یہاں پہنے آپ کا مقامی جو ٹماتر ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ یہ جو ٹماتر کو سٹور نہیں کر سکتے ہیں نہیں اس کو سٹور نہیں کر سکتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم ٹماتروں کے خیت میں موجود ہیں ٹماتر کس طرح کاشت کیے جاتے ہیں اور کس طرح ان کو پھر فصل سے توڑا جاتا ہے کس طرح یہ منڈیوں میں جاتے ہیں اور منڈیوں سے کس طرح عام عوام تک پہنچائے جاتے ہیں یہ سارا پروسس آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے آپ یہ ٹماتر دیکھ رہے ہیں کتنے یہ فریش ٹماتر ہیں بلکل ابھی کودوں سے اٹھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی خوشبو آ رہی ہے ان سے کہ دل کا رکھ یہ کچھا کھا ہے اور اب آپ کو پتا ہے کہ آنے والی جو اید ہے بکرہ اید ان پہ یہ ٹماتر بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں گوشت کو نمکین کرنے کے لیے ٹماتروں کا بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ میرے پاس ایک بھائی آئے ہیں ابھی یہ دیکھیں ٹماتر اتار کے بالکل آئے ہیں تو اب یہاں سے یہ جائیں گے ان ٹوکریوں کے اندر یہ آپ ٹوکریوں دیکھ رہے ہیں اور جب ٹوکریوں میں جائیں گے ٹوکریوں میں جانے کے بعد یہ منڈیوں میں چل جائیں گے ابھی تقریباً ساتھ بجنے والے ہیں اور ساتھ بجے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوکریوں تیار ہو رہی ہیں اور یہ منڈی میں جانے کے لیے تیار کی جاری ہیں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ٹماتر لگے ہوئے ہیں ابھی یہ کچھ ان میں سے پاک گئے ہیں اور کچھ کچھیں ہیں جو پاک گئے ہیں وہ انہوں نے اتار لی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کی قدرت دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھوڑے چھوڑے ٹماتر کتنے خوبصورت اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے ان کے کھیتوں سے کہ دل کر رہا ہے کہ یہ ٹماتر تو رہوں اور کھا جاؤں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا بڑا کھیت ہے اور ہر پودے پہ تقریباً ماشاءاللہ اتنے اتنے ٹماتر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے ہر پودے کے اوپر پچیس تیس ٹماتر لگے ہوئے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جہاں چاہے جسے چاہے نوازے یہاں مجھے ایک اور چیز نظر آئیے میرے ساتھ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ کی قدرت دیکھئے میں بڑا سنبل سنبل کے چاہ رہا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی ٹماتر نہ آجے میرے سے کوئی بیعت بھی نہ آجے ٹماتر کے کھیت میں یہ دیکھئے گو بی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پتھر میں کوئی کیڑا ہو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے اور ٹماتر کے کھیت میں یہ بند گو بی بھی لگی ہوئی ہے بہت مزیدہ بہت خوب یہ دیکھیں یہ بھی گو بی لگی ہوئی ہے اس طرف بھی گو بی اور پھر یہ دیکھئے اللہ کی قدرت زبردست یہ دیکھیں ٹماتر کی کھیت میں گو بی حالانکہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو تمارٹر کی جو فصل ہے اس کو تیار کی ہے لیکن اندر گوبی بھی لگی ہوئی ہے اللہ ہی جانے کہ اللہ نے کس طرح اپنے نظام چلانے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں چلا رہے ہیں فابی ایئی آلہ ربکم آتو کذبان کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے ماشاءاللہ بہت خوب یہ ہمارے س pilot آ گئی ہے یہاں کے جو محین کاشت کار ہے جو تمارٹروں کو اچھی طرح سے ان کی فصل کو اکاتے ہیں اچھی طرح سے کاشت کرتے ہیں ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم سلام سر کیسے ہیں سر تمارٹروں کی فصل کیست طرح کاشت کی جاتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے تمارٹروں کے ساب سے پہلے پانیری کاشت کی جاتی ہے سیڈ لیتے ہیں ہائیبریڈ ہائیبریڈ سیڈ لینے کے بعد اس کو کاشت کرتے ہیں پھر سردی سے پچانے کے لیے اوپر شاپر لگاتے ہیں شاپر لگانے کے بعد جنوری میں اور فروری میں اس کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں شفٹ کرتے ہیں کھیتوں میں جو ہے کتنی دیر میں یہ ٹمارٹر کی فصل تیار ہو جاتی ہے تین مہینے میں تیار ہوتی ہے ابھی تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ بڑی عید آرہی ہے اور بڑی عید پر گوشت کو مزیدار بنانے کے لیے نمکین بنانے کی ٹمارٹر کا استعمال ہوتا ہے تو ان کا ریٹ ابھی کیا ہے اور بعد میں کیا ہوگا ابھی تو تقریباً پچاس سے ساٹھ روپے کلو ہیں یہاں ٹھیک ہے دوسرے شہروں کا پتہ نہیں کیا ریٹ ہوگا جو نا تو جب تک بڑی عید آئے گی یہاں پہ آپ کا مقامی جو ٹمارٹر ہے یہ ختم ہو جائے گا کے پی کے کا شروع ہوگا پھر جو ہے وہ پھر مہنگا ہوگا وہ ظاہر مہنگا ہوگا جو ہے آپ یہ جو ٹمارٹر کو سٹور نہیں کر سکتے نہیں اس کو سٹور نہیں کر سکتے اس کو سٹور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خراب ہو جاتا ہوگا خراب ہو جاتا جو تو مجھے یہ افتہ ہے کہ یہ جو بیرے پیچھے اب ٹوکرے دیکھ رہے ہیں ایک ٹوکرے میں کس نے ٹمارٹر ہوتے ہیں ایک ٹوکرے میں تقریباً تیس سے پینتیس کلو ہوتے ہیں تو ایک ٹوکرے کی قیمت کیا ہوتی ہے آٹھ سو نو سو آٹھ سو یہ نو سر پر ایک ٹوکرے کی قیمت ہوتی ہے تو ابھی اس ٹائم یہ منڈیوں میں جائیں گے اور منڈی میں جا کے پھر اس کی بولی لگتی ہے صبح کے ٹائم اس کی بولی لگے گی یہ بکیں گے پھر اچھا مجھے ایک چیز اور بتائیں بولی کے بارے میں اب آپ تو مکس کار رہے ہیں ٹمارٹر یہ مطلب کہ ایک ٹوکرے میں جتنے آ رہے ہیں تیس کلو بتیس کلو آئی جا رہے ہیں وہاں جا کے ڈیفرنٹ قسم کی بولیاں لگتی ہیں کہ ان کا ریٹ اتنا ہے ان کا نو سو ہے اس ٹوکرے گا اس کا آٹھ سو ہے اس کا ساتھ سو ہے فرق ہوتا ہے جو اچھی قوالٹی کا ہوگا اس کا ریٹ سو دو سو روپے زیادہ لگے گا جو لو قوالٹی کا ہوگا اس کا سو دو سو روپے کم لگے گا تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہ بتا رہے تھے کہ ٹمارٹر ایک ہی ہوتا ہے مطلب کہ ایک اور چیز کلیر کریں یہ جیسا کہ آپ نے ٹمارٹر پیک کی ہیں آپ نے تو ایک جیسے پیک کی ہیں اب آگے جب منڈی میں جائے گا وہ اس کو سیپریٹ کریں گے ہاں جی کریں گے اس میں سے جو چھوٹا دانہ ہوگا وہ نکالیں گے اب آپ نے ٹمارٹر کو تیس پینٹس کلو بات دینا ہے آگے منڈی میں جائیں وہ ان کا جانے ہوگی کون وہ اس کو دیارا چھوٹا دانہ اس کا اللہ کریں گے بڑے جوانا وہ اللہ کریں تو پھر ان کی قیمتیں اللہ دلہ دہ ہو جاتے ہیں ان کی قیمتیں اللہ دلہ دلہ ہو جاتے ہیں صحیح ہو گیا جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ انکل نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں سمجھائیں کہ کس طرح ٹمارٹر اس طرح یہ سیزن میں بنائے جاتے ہیں اور ان کو کتنی دیر لگتی ہے تیار ہونے کے لیے اور پھر اس کے بعد جب یہ منڈی جاتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ جو ہم ٹوکرے کی بات کر رہے تھے یہ ٹوکرہ میرا آپ سہیل بھائی دکھائیں ذرا یہ ٹوکرے کے اندر نا ٹمارٹر ہے جی تقریباً تیس سے پینتیس کلو اور انہوں نے اس کو بھر دیا ہے اب جب یہ منڈی میں جائیں گے تو منڈی کے اندر کچھ کاریگر ہوں گے جو کہ اس کو پھر چھوٹے ٹمارٹر کو علیدہ کریں گے بڑے کو علیدہ کریں گے پھر ان کی قیمتوں کا تائیون کیا جائے گا انہوں نے تو کہا ہے کہ ناؤسر پہ ہوگا ایک ٹوکرے کا ریت جب منڈی میں جائے گا بڑے کو علیدہ کر لیا جائے گا پھر اس کا ریت مزید تھوڑا سا آگے پیچھ ہو جاتا ہے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی فصل تو تین ماہ میں یہ تیار ہوتی ہے تین ماہ میں تیار ہونے کے بعد پھر آپ کی یہ ہانڈیوں میں آتی ہے اور اب آپ کو پتہ ہے کہ بڑی عید آ رہی ہے قربانی ہوگی اور قربانی میں یہ ٹمارٹر استعمال ہوتنے ہیں قربانی کا گوشت بنانے کے لیے اس کو مزیدار بنانے کے لیے یہ سب سے زیادہ ٹمارٹر استعمال کی جاتے ہیں دیکھا آپ نے کہ ہم نے آپ کے لیے کس طرح ویڈیو بنائی کتنی دور سے ہم آئے تو اسی طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی